جندہ وارڈ داکٹر جتندر سنگ جی جندہ وارڈ مودی سرکار جندہ وارڈ مودی جی جندہ وارڈ آج ہم بوت شکٹی کے اندر مشوگار اور کوکاندراؤں کے یہاں آئے ہوئے ہیں اور بوت کی ٹیمیں یہاں آئی ہوئے ہیں ابھی ہم نے ایک میٹنگ لی اس میں جتنے بھی بوت ہیں جن کو اوپر سے آدیش ملا ہے کہ آپ نے اپنے بوت پہ ہر گھر گھر میں جانا ہے اور خاص کر کے ماتر شکٹی جو ہے ہماری بہنیں ماتائیں ان کو جگانا ہے کیونکہ جو یہ الیکشن ہے یہ بہت بڑا الیکشن ہونے والا ہے ایک بار پھر سے ہم مودی جی کی سرکار کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ اس دیش کے اندر کانگریس کے ٹیم پہ دیکھو ستر سال انہوں نے راج کیا اور اس دیش کا بیڑا گرک کیا دس سال کے اندر دیکھو آج بھارت جو ہے پانچ میں نمر وشوے کے اندر دیش بن چکا ہے اس لئے میری تمام بوت کے نوجوانوں سے نویدن ہے جتنے بوت پریزیڈنٹ ہیں شکٹی کے اندر انچارج ہیں اور یہاں کے جو مودی شہری ہیں خاص کر کے ہمارے ماستر جی مودراج جی بھی ہیں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت اگر کانگریس کا کنیڈیٹ لال سنگھ اٹھا ہے میں تو اس کو کیول مداری کہتا ہوں کبھی ایک سیڈ پلٹا ماتا ہے کبھی دوسری سیڈ ماتا ہے کیونکہ مداری کو سامپ کو نچانا آتا ہے لال سنگھ کو میں مداری کہتا ہوں وہ بھاج پاہ میں بھی آیا کانگریس میں بھی آیا جمہو اس نے اپنا دوگرہ سبیمان یہ گروپ بنایا تھا وہ بھی اس نے سیڈ میں کر دیا اس لئے میری تمام ماتاوں بہنوں سے اور خاص کر کہ اپنے بوت پہ ہم دو دن لگا رہے ہیں اس وقت میں یہ جو کانسی چنسی ہماری پارڈر کی ہے اس کا سنیوجک بنایا ہے میں نے ہر بوت پہ جانا ہے اس وقت ہماری کانسی چنسی کے اندر ایک سو دو بوت ہیں اور چھوڑیس شکتی کے اندر ہیں اس لئے مجھے پارٹی کا عادیش ملا ہے آپ نے ہر بوت پہ ہر شکتی کے اندر پہ جانا ہے باقی میرے دوستوں آپ جانتے ہیں پارڈر کہاں تھا اور آج پارڈر کہاں پہنچا ہے ہمیں سب سے پہلے موڈی جی کی اس سرکار میں وہ چیز ملی ہے جو ہم ہزار سال بھی یہ سوچ نہیں سکتے تھے اسٹی سٹیٹس پارڈر کو ملنا اور سپیشل پارڈی سٹیٹس دیا گیا ہے میں کہتا اس سے بڑی سوگات پارڈر کے لئے کچھ بھی نہیں ہے باقی اہرے گہرے نتوک اہرے ان کے چیلے چانتے جو سٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں ان کو بتانا چاہتے ہم کہ تمہاری سرکار میں کیا ہوا آج کی سرکار میں کیا ہونے والا ہے میں پھر ایک بار کہتا ہوں لار سنگھ کا تو پارڈر میں کوئی کھاتا مجرہ ہی نہیں ہے پہلے بار بھی وہ چار لاکھ آؤٹوں سے آ رہا ہے اس بار مجھے امید ہے کہ چھ سات لاکھ آؤٹوں سے وہ ہارے گا کیونکہ اس کو آؤٹ ملنے والا نہیں ہے کیونکہ دیش جاگ چکا ہے دیش جان چکا ہے گریب کی آواز نہیں سنتی تھی لیکن موڈی جی کے پدھان منتری آنے سے آج گریب بھی ٹاپ پہ ہے لیکن کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں سنیر شرمہ نے کہا تھا ماں کو پرس ملے گا بہن کو پرس ملے گا میں ان لوگوں سے بتانا چاہتا ہوں سنیر شرمہ اور موڈی سرکار نے جو کر کے دکھایا ہے آپ کے وہ پچھلے سے پچھلے کئی پیڑیاں چلی گئی اور کئی پیڑیاں آئیں گی وہ کر کے نہیں دکھائیں گے آج بیمار جو ہوتا تھا خاص کر کے دیاتی پہاڑی علاقوں میں وہ لوگ دم توڑ دیتے تھے لیکن موڈی جی کے سرکار آنے سے اگر جس گھر میں پانچ نفر ہیں سات نفر ہیں تو ست پانچے پینتیس لاک رپیہ اس کو ہر سال کم مل رہا ہے جو جس قسم کا علاج کروانا چاہتا ہے وہ پانچ لاکھ میں اپنا علاج کروا سکتا ہے اس کے بعد نیکس میں وہ پھر کروانا چاہے علاج کروا سکتا ہے اس لئے میری آسف راتنا ہے کہ ہم نے ہر گھر گھر میں پہنچنا ہے اور اپنے لوگوں کو بڑھ چڑھ کے آگے لانا ہے اور پارڈر کے خاص کر کے کوئی بھی گھر یا کوئی بھی جو آٹر ہے وہ نہ چھوٹنا چاہے جائے ہندھے بھارت